بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم بارہ جون دوزار تئیس ہے باروز پی رہے کاروباری ہفتے کا اج پہلا دن ہے اور شام چار بجے سے پہلے کی اپ ڈیٹ اپنے دوستوں کو شامل کر کے بتا رہا ہوں شاہ پندر کا جو ٹیمپریچر آج صبح ہو گیا تھا وہ اکتیس درجہ آراد پہ چلا گیا تھا موسم تیز گرم تھا اس وقت تھوڑا سا بہتر ہوا ہے انتیس ہے اس وقت اگر ہم ڈالر کو دیکھیں تو وہی انٹر بینک میں دوستو چیاسی روپے کچھ پیسے شام کو دیکھتے ہیں کروزنگ کیا کرتے ہیں اوپن مارکیٹ میں ڈالر تین سو سات روپے سے لے کر تین سو نو روپے تک اور آج جو سونے کا ریٹ انہوں نے پاکستان میں بنایا ہے وہ تین سو چار پے کے ساتھ بنایا ہے اگر ہم خام تیل کی قیمت دیکھیں تو ستا سٹھ اشاریہ سات پائنٹ ڈالر کروڈ آئل ہے اور برنٹ بہتر اشاریہ چار ایک ڈالر ہے اس میں دھائی ڈالر دونوں میں کمی آئی ہے انٹرنیشن مارکیٹ میں پر بینک پر رشیان آئل جو پاکستان والا نے منگوایا ہے وہ بیڑا کراچی تک بندرگاہ میں پہنچ چکا ہے لوگ خوشیاں بنا رہے ہیں کہ یار یہ تیل آتے ہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پچھتر بیرنٹ والا جو آئل تھا وہ رشیو والوں نے ہمیں پچپن ڈالر پر بیرنٹ پر دیا ہے اب یہ نہیں معلوم کہ عام سارف جو ہے میرے جیسا ایک عام بندہ اس تک بھی اس آئل کی قیمتوں کا فرق پڑے گا چاندی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشن مارکیٹ میں چوبیس شاریہ ایک نو ڈالر پر آنس ہے اور ساتھ سو ٹھتر ڈالر پر کیجی ہے اور نو شاریہ سفر سات ڈالر پر طولہ ہے اور اگر ہم پکستان میں جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کے ساتھ کنورڈ کر کے دیکھیں تو اٹھائیس سو رپیہ پر طولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے اور پکستان کے اندر بھی انہوں نے یہی ریٹ کھولا ہوا ہے اٹھائیس سو رپیہ پر طولہ انیس سو پیسٹھ ڈالر پر آنس تریسٹھ اشاریہ ایک آٹھ ڈالر پر گرامز اور تریسٹھ ہزار ایک سو چھتر ڈالر پر کیجی گولڈ آئے گا انٹرنیشن مارکیٹ میں اور سات سو سنتیس ڈالر تقریبا یہ ایک طولہ گولڈ کی قیمت بن رہی ہے انٹرنیشن مارکیٹ میں انڈیا میں باون ہزار ایک سو پچاس انڈین روپیز کا دس گرام سونا تیس سو ساٹھ درم کا دبائی کے اندر دس گرام سونا اور اگر ہم پکستان میں کنورڈ کریں تو تقریبا یہ دس گرام کی جو قیمت بتا رہا ہوں وہ ایک لاکھ اٹھارسی ہزار آٹھ سو رپیہ جبکہ ہمارا تقریبا پکستان میں قیمت آ رہی ہے ایک لاکھ چورانوے ہزار تو ابھی بھی فرق ہے سعودی ریبیا میں چوبی سو نوے ریال کا دس گرام سونا اور اگر ہم اسے پکستان میں آ کر کنورڈ کرتے ہیں تو دو لاکھ چھبیزار پانچ سو رپیہ پر طولہ پکستانی کرنسی کے مطابق بن رہا ہے اور ایک لاکھ چورانوے ہزار پیہ دس گرام کا اب اس کا مطلب ہوا ہے کہ سعودی ریب کی جو ریٹ ہے اور ہمارا ریٹ تقریبا برابر ہو گیا دو لاکھ چھبیزار پانچ سو ہے اور ہمارا پکستان میں آج دو لاکھ چھبی ہزار پورا ہے کوئت میں چلے جاتے ہیں جی ایک سو نوے کوئتی دنار کا دس گرام سونا بہرین میں دو سو چالیس بہرینی دنار کا دس گرام سونا پکستان میں آ جاتے ہیں شام چار بجے سے پہلے کی اپ ڈیٹ دینے لگا ہوں مارکیٹ ہے انیس سو چونسٹھ ڈالر پر آنس دو لاکھ چھبی ہزار پے میں پیس دے رہے ہیں دو لاکھ پچیس ہزار پے میں پیس کی خریداری کر رہے ہیں پیس یعنی ٹونٹی فور کرٹ بسکٹ کا ریٹ روا یعنی جسے ہم تضابی بھی بولتے ہیں روا بھی بولتے ہیں اور کچھ لوگ اسے پٹھور بھی بولتے ہیں یہ ہمارا پرانا ری فائنڈ گولڈ ہوتا ہے روا دو لاکھ تیزار دو سو روپے میں دے رہے ہیں اور دو لاکھ بائیزار دو سو روپے میں روے کی پرچیزنگ کر رہے ہیں اور اگر ہم ایک گرام سونے کی قیمت بنایں تو پہلے دیکھتے ہیں پیس کا ریٹ انیس ہزار تین سو چھتر پے روے کا ریٹ انیس ہزار ایک سو چھتیس روپے دس گرام سونے کی قیمت بھی دیکھ لیتے ہیں ایک لاکھ ترینوے ہزار سات سو ساٹھ روپے پیس کا دس گرام اور ایک لاکھ ایک آنوے ہزار تین سو ساٹھ روپے روے کا دس گرام اور کے پکے میں جہاں پر بارہ گرام ایک سو پچاس میلی گرام کا تولہ ہے وہاں پر دو لاکھ پینتیز ہزار پانچ سو روپے پیس کا ریٹ اور دو لاکھ بتیز ہزار پانچ سو روپے روے کا ریٹ آئے گا تو دوستو میں نے کچھ دوستوں کے سوالوں کے جواب بھی دیئے ہیں وہ والی ویڈیو اس سے آگے دیکھئے گا اور کوئی بھی سوال ہو تو کمیٹ سیکشن میں جا کر پوچھئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو مطمئن جواب دیں گے اور بہت شکریہ آپ پر کہا کہ آپ نے میری جو گزشتہ روزواری لطیفے والی ویڈیو ہے اسے بڑا پسند کیا یار اس کا مطلب ایسے لطیفے مجھے سناتے رہنا چاہیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد